نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا ایک جگہ کھڑے تھے ہم بہت سارے صحابہ تھے ایک اونٹ دوڑا دوڑا آیا اس نے نہ پہلے حضور کی قدم چومے پھر کان میں کچھ کہا اونٹ نے تو حضور فرمانے لگے تو فکر نہ کر اگر تو سچا ہے تو تیری مدد ہوگی اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے تیرے جھوٹ کی سزا ملے یعنی میں کیسے اس بندے کو سمجھاؤں میں کیسے اسے سمجھاؤں کمیٹی ڈال کے رو کے درد سے ادھار لے کے کوئی مدینہ گیا اور مڑا بندہ اور اس کی تڑپ ہے کہ میں سونے کو اپنے دکھ سناوں تو وہ کھڑا ہوا تو ایک صاحب اسے کہنے لگے یہ ماذا اللہ سنتے نہیں تو کس کو سنا رہا ہے چھپ کر کنٹرول کر اپنی زبان کو اگر دین نہیں آتا تو نبی پاک سے محبت کرنے والوں کے دل نہ توڑ جو رسول اونٹوں کی بولیاں بڑے خوب طریقے سے جانتے ہیں وہ اپنے غلاموں کی باتوں کو نہیں سنتے رانجرہ دی کرنے والے ان کی بھی کیا ہی بات روزہ دے دوالے نے غلامہ دیاں ٹولیاں اور ایک پیس ہونے دیکھ کروڑاں دیاں بولیاں اونٹ آیا آ کر اس نے ایک پہلے قدم چومے کان میں کچھ کہا حضور نے فرمایا تو فکر نہ کر اگر تو سچا ہے تو جیسے تو کہتا ہے ویسے ہو جائے گا اور اگر تو جھوٹا ہے تو پھر تجھے تیرے جھوٹ کی سزا بھی ملے بھی تھوڑی دیر گزری تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کچھ لوگ دوڑے دوڑے آئے عرض کرنے لگے حضور یہ ہمارا اونٹ بھاگ آیا ہے اور تین دن سے بھاگ آیا ہے مل نہیں رہا حضور فرمانے لگے یہ تو تمہاری شکایت کر رہا ہے یہ تو کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں نے گرمی سردی میں ان کی خدمت کی اور جب میں بھوڑا ہو گیا تو انہوں نے مجھے افضائش نسل کے لیے رکھ لیا میری نسل سے ان کے کتنے اونٹ پیدا ہوئے ہم میں بھوڑا ہو گیا ہوں تو مجھے کاٹ کے زبا کر کے کھانا چاہتے ہیں اس نے کان میں کہا حضور نے ترجمہ کہتے بتایا کریم رسول فرمانے لگے بولو تم کیا کہتے ہو کہنے لگے سونے آجے جس نے جو آپ کو بتایا نہ بلکل ہی ساتھ بتایا ابودعو شریف کی حدیث سرد کرنا حضور بلکل ایسے ہی ہے گرمی سردی میں اس نے کام کیا پھر ہم نے اس سے بڑے افضائش نسل کا کام لی حضور زبا کرنا چاہتے ہیں تو نبی پاک فرمانے لگے اتنی جو خدمت کرے اس کا صلح پھر چھوڑی ہے کہ تم اچھا صلح دے رہے ہو کہنے لگے حضور ہم کچھ نہیں کہتے زبا بھی نہیں کرتے آپ اس کو دے دیں حضور فرمانے لگے اب نہیں میں تم پہ اعتماد کرتا اس طرح کرو میرے ہاتھ بیچ دو سو دینار کا میرے نبی پاک نے اونٹ خرید لیا حضور نے نہ اونٹ کو تھبکی دی فرمایا جا تو ازاد ہے اونٹ نے نہ پتہ نہیں کیا باتیں کی ایک بات کی تو حضور نے فرمایا آمین دوسری کی تو کہا آمین تیسری کی دعا کی تو کہا آمین چوتھی بات اونٹ نے کی تو نبی پاک رو پڑے اونٹ چلا گیا صحابہ کہتے ہیں عرض کی یا رسول اللہ اونٹ نے کیا کہا ہے تو حضور فرمانے لگے اس نے پہلی دفعہ یہ کہا ہے کہ یا رسول اللہ اللہ آپ کو میری طرف سے اسلام کی طرف کے اور قرآن کی طرف سے بہترین سلات آ کرے تو میں نے کہا آمین اور پھر اس نے کہا دوسری دعا دی اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ لے آج میرا خوف دور کیا ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی امت سے قیامت کا خوف دور کرے اور میں نے کہا آمین تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم فرماتے ہیں پھر اس نے تیسری دعا کی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آج آپ نے میرا خون بچایا ہے سنیا میری دعا ہے رب تیری امت کا خون محفوظ کرے تو میں نے کہا آمین حضور فرماتے ہیں پھر اس نے چوتھی دعا کی یا رسول اللہ میری دعا ہے آپ کی امت لڑے نہ جنگ و جدال نہ کرے آپس میں گلے نہ کٹے حضور فرماتے ہیں میں نے آمین بھی کہا اور میں رو بھی پڑھا اس لیے کہ یہ دعا میں نے اپنے رب کریم سے مانگی تھی کہ اے اللہ میرے امتی لڑے نہیں آپس میں لڑے نہیں یا رو بچے لڑتے ہیں بچے لڑتے ہیں تو کیا باپ کچھ ہوتا ہے وہ تو پریشان ہوتا ہے روتا ہے میری امت لڑے نہ تو میرے رب کریم نے فرمایا محفوظ یہ دعا مجھ سے نہ مانگیں یہ خدا کی حکمت کا تقاضہ ہے یہ لڑیں گے تو میں نے پھر اس وقت میں عبدیدہ ہو گیا میں رو پڑا یہ نازک مسئلہ ہے تکلیب والا ہے کہ یہ لڑیں گے کچھ لوگ فرقے بنا لیں گے اللہ عقیدے گھاڑ لیں اور سچے سچے مسلمانوں سے لڑیں میرے بھائی یاد رکھ لیں کہ رسول پاک تو جانور اندھیرے میں ڈوب جائے تو نکال دیتے ہیں تو امتی کیوں کہیں اور روشنی تلاش کرتا پھرتا ہے وہ روز کہے کہ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں یہ ڈھلتی چادنی تو پہر دو پہر کی ہے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کا خوف دور کر دیں ہر ایک کی پریشانی دور کر دیں ہر ایک کو حضور نواز دیں ہر ایک پر کرم نوازیں بیراتی تلاش 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 تاonce